اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا تھا بوڑا بزرگ اپنی دانستان سناتے ہوئے رونے لگا اور اس کے آنسوں سے اس بوڑے بزرگ کا مٹی سے بھرا ہوا چہرہ دھلنے لگا دربار میں مایوسی پھیل گئی اور تمام لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے اس وقت کے مورنخین لکھتے ہیں کہ اس دن سے پہلے کبھی بھی سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے دربار کے اندر اتنی مایوسی اور پریشانی نہیں دیکھی گئی سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی کبھی شکاست ہوئی کبھی فاتح ہوا کبھی دوک تو کبھی سکھ لیکن دربار میں کبھی بھی اتنی پریشانی نہیں آئی جتنا اس دن تھی اور لکھاری اس واقعوں کو لکھنے پر مشبور ہو گئے لکھاری لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے بابا جی کو کہا بابا جی آپ اپنی بات کھل کر بتائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تو اس بڑے بزرگ نے کہا سلطان معظم بچپن ہی سے میں بکریاں چرانے لگا اور قسمت نے بڑھاپے تک مجھے بکریاں چرانے پر مشبور کر دیا لیکن میں نے اسے اللہ تعالیٰ کا مرضی سمجھا اور سبر کرتا رہا شاید میرا سبر میرا امتحان لیتا رہا اور اس نے مجھے بیٹے جیسی نعمہ سے محروم رکھا میری ایک بیٹی تھی جس کی میں نے اچھی طرح پرورش کرتا رہا کبھی اپنی بیٹی سے کوئی کام نہیں کروایا لیکن جب میری ان بوڑی ہڈیوں میں طاقت نہ رہی تو میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی بابا جی آپ اب بڑی بڑی پہاڑی اوپر نہیں جڑ سکتے جنگلوں میں تھوڑے نہیں کھا سکتے اگر آپ پوش پر بھروسہ رکھیں تو میں ہی ان بکریاں کو چرا کر لاؤں گی اور ہمارے گھر کا چونہ جلتا رہے گا میں نے اپنی بیٹی کو بہت منح کیا لیکن وہ زد پر آڑ گئی کیونکہ میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے اور وہ میرا دکھ نہیں دیکھ سکتی اور تقریبا دو سال تک مسلسل میری بیٹی ریوڑ کو لے جاتی اور چھوٹے بڑے جنگلوں اور پہاڑیوں کی جوٹی پر لے جاتی اور بکریاں کو چرا کر واپس لے آتی سلطان معظم آپ کی وجہ سے آج تک کسی نے میری بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جنگل میں موجود سارے لکڑھارے جب بھی دیکھتے کہ جس جنگل میں میری بیٹی بکریاں چرا رہا ہی ہوتی وہاں سے کئی مل دور چلے جاتے بن کر ٹوٹا اور میری بیٹی جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا میری بیٹی کو جب اس نے دیکھا تو وہ اس پر صدا ہو گیا اور اس نے اپنی حوص مٹانے کے لیے میری بیٹی کی عزت کو داغدار کر دیا سلطان نے پوچھا کہ وہ نوجوان کون تھا تو پوڑھا بزرگ کہنے لگا سلطان معظم میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ میں ایک دراخت کے نیچے بکریاں چرانے کے لیے بیٹھی تھی کہ اچانک سے وہاں ایک نوجوان کا گزر ہوا میں نے اس کو دور جاتے ہوئے گھوڑے پر دیکھا لیکن اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو واپس میری طرف پلٹا وہ شکل سے کسی امیر گھرانے کا لگتا تھا اور میری بیٹی کہتی ہے کہ اس شکل کا نوجوان میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا لیکن چند ہی لمحوں میں وہ گھوڑے سے اترا میرے قریب آیا اور میری بیٹی کو زناح کی تاوت دی لیکن میری بیٹی نے صاف صاف انکار کر دیا جب اس نے انکار سنا تو میری بیٹی کے موہ پر اچھ ایسا چھڑکا کہ میری بیٹی بھی ہوش ہو گئی اور وہ میری بیٹی کی عزت کو داغ دار کر کے چلا گیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بزرگ سے پوچھا کیا تیری بیٹی کے پاس کوئی ثبوت ہے جس کی بنا پر ہم اس مجرم کو پکڑ سکیں تو بڑھا بزرگ کہنے لگا سلطان معظم جو مجرم جرم کرتا ہے وہ کبھی کوئی ثبوت چھوڑ کر جاتا ہے کیا میری بیٹی کے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں جس سے وہ اس مجرم کو پکڑوا سکے بڑھے کی یہ الفاظ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ کچھ سوچنے میں مصروف ہو گئے اتنے میں وہ بڑھا بزرگ کہنے لگا سلطان معظم ایک نشانی ہے سلطان نے کہا وہ کیا چیز تو اس بڑھے بزرگ نے کہا سلطان معظم جب میری بیٹی ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس درافت کے ساتھ ایک قیمتی دمبہ بندہ ہوا تھا اور اس دمبے کی پیٹ پر لکھا ہوا تھا مجھے جو چیز پسند آتی ہے میں اس کو حاصل کر لیتا ہوں لیکن مجھ میں ایک ایسی فطرت ہے کہ میں کبھی کوئی چیز مفت میں نہیں لیتا لہذا میں تمہیں تیرے نرم و ملائم جسم کے بدلے جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو اس بڑھے بزرگ کو اس دمبے کو عدالت میں حاضر کرنے کا حکم دیا چند لمحوں کے بعد سلطان کے سپاہی اس دمبے کو لے کر عدالت میں حاضر ہوئے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس دمبے کو دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دمبہ تو ہمارے ہی علاقے کا لگتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مجرم میری سلطنت کا ہے تو بڑھا بزرگ کہنے لگا سلطان معظم اتنے سالوں تک میری بیٹی اکیلی جنگروں میں پھرتی رہی لیکن کسی پرندے نے اس کو بری آنکھ سے نہیں دیکھا تو کسی انسان میں اتنی جرت کیسے آگئی کہ اس نے میری بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا یہ کسی باہر کے آدمی کا کام لگتا ہے شاید وہ سلطان کی غزب کو نہیں جانتا تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا اے علی آپ اس مجرم کو کیسے پکڑا جائے تو علی بن سفیان کہنے لگا سلطان معظم ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں لہٰذا میں خود وہاں جا کر دیکھتا ہوں کوئی ایسا ثبوت مل جائے جس کی مدد سے مجرم کو پکڑا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو فرمایا سپاہوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں لہٰذا دو گھوڑے تیار کرو میں اور تم وہاں جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ثبوت مل جائے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے چہرے پر درور دیتے ہوئے کہا میں جب تک اس بڑے بزرگ کی بیٹی کو انصاف نہیں دلاؤں گا یہ تخت مجھ پر حرام ہوگا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جگہ پر پہنچ گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ کہ ارگر کا معاینہ کرنے لگا اور جیسے ہی سلطان کی نظر گھوڑے کے قدموں پر پڑی تو سلطان نے اسی وقت تلوار اپنے نیام سے نکالی اور ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ کام میری کسی سلطت کے آدمی کا نہیں ہو سکتا یہ غلیظ کام کوئی باہر کا آدمی ہی کر سکتا ہے اور یہ گھوڑے کے جو نشان دکھائی دے رہے ہیں یہ کسی عام گھوڑے کے نہیں یہ کسی شاہی گھوڑے کے پیروں کے نشان ہیں علی بن سفیان کہنے لگا سلطان معظم آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ کوئی عام گھوڑے کے پیروں کے نشان نہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت سا جواب دیا اے انلی میں نے اپنی آدھی زندگی گھوڑے پر گزار دی اور مجھے اس بات کا پتا نہ ہو ایسا کیسے ممکن ہے جو گھوڑا نسلی ہوتا ہے جب وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین بھی دھڑکتی ہے اور اس پر بیٹھا ہوا سوار کی دل کی دھڑکن بھی دگنی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شاہی گھوڑا اپنے تانگوں سے نہیں بلکہ اپنی دل کی دھڑکن سے دورتا ہے اس گھوڑے کے باقی گھوڑوں کی نسبت زمین پر نشان زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور یہ نشان بلکل ویسے ہی ہیں تو اتنے میں علی بن سفیان کہنے لگا سلطان معظم آخر باہر کا کوئی آدمی یہاں کیسے آ کر اتنا گندہ کام کر سکتا ہے تو سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ اپنے ماہر جاسوس بھیجو اور پتا کراؤ کہ ہماری سرحت کے پار رینالڈ بادشاہ کا کوئی وزیر امیر یا کوئی یا خود رینالڈ بادشاہ تو نہیں گزرا جب علی بن سفیان نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا تو سرحت پر موجود سپاہیوں نے بتایا سلطان معظم رینالڈ بادشاہ کا بیٹا ہماری سلطنت کی سیرو تفریق کرنے کے لئے گزرا تھا ہم نے اس کو اس لئے جانے دیا کیونکہ اس کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا لہٰذا ہم نے جو بھی سامان تھا اس سے لے لیا اور اس سے خالی ہاتھ جانے دیا جب یہ خبر سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ نے سنی تو غصے سے کامپنے لگا اور کہا جب تک رینالڈ بادشاہ کے بیٹے کی گرتن نہیں اتاروں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹوں گا اتنے میں علی بن سفیان کہنے لگا سلطان معظم یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کام کے پیچھے اس ظالم بادشاہ کا بیٹا ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی دشمن کی چال ہو اور وہ ہم دونوں کو ایک بڑی جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہو لہذا بادشاہ کے بیٹے کو گرفتار کرنے سے پہلے ہمیں ثبوت اکٹھا کرنا ہوں گے تاکہ ہم ثبوتوں کے ساتھ اجمودرم کو پکڑ سکیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا تمہاری بات تو درست ہے لیکن آخر اس شیطان کو کیسے پکڑا جائے تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ سپاہوں کے مطابق انہوں نے اس سے سارا سامان لے لیا تھا تو آخر شہزادے کے پاس وہ دنبا کہاں سے آیا اگر ہم یہ معلوم کر لیں کہ وہ دنبا اس نے کس چرواہے سے لیا تو ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکتے ہیں علی بن سفیان کو سلطان کی یہ ترقیب پسند آگئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ اس علاقے کے جتنے بھی چرواہے ہیں ان کو کل صبح میری عدالت میں پیش کرنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی حکم کے مطابق اس علاقے کے سارے چرواہیں عدالت میں پیش کر دیے گئے اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے وہی دنبا منگوایا اور ان تمام چرواہوں کو کہا یہ دنبا دیکھ کر بتاؤ کہ تم میں سے یہ دنبا کس چرواہے کا ہے کیونکہ وہ تمام چرواہے اس واقعے کے بارے میں سن چکے تھے یہاں سے ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا کہ یہ دنبا ہمارا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن سفیان کے کان میں کہا کہ یہ اس طرح نہیں مانیں گے لہٰذا ہمیں کوئی ترقیب سوچ نہیں ہوگی علی بن سفیان کہنے لگا سلطان معظم جس چرواہے نے ایک بچیس لے کر دنبے تک کی پرورش کی ساری زندگی اس کو گھاس ڈالتا رہا پانی پلاتا رہا وہ اپنے مالے کو چند لمحوں میں پہچان لے گا لیکن ہمیں تھوڑا اس دنبے کو اپنے مالے کو پہچاننے میں مدد کرنی ہوگی سلطان نے کہا وہ کیسے علی بن سفیان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھاس کی گھٹنیاں لے کر آؤ سلطان بڑا حیران ہوا کہ علی بن سفیان کیا کر رہا ہے جب سپاہی گھاس کی گھٹنیاں لے کر آئے تو علی بن سفیان نے ایک گھڑی تمام چرواہوں کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا کہ اب تم اپنی اپنی آواز میں اس دنبے کو اپنی طرف بلاؤ گے یہ سارا منظر سلطان بھی دیکھ رہا تھا اب علی بن سفیان نے تھوڑے سے فاصلے پر اس دنبے کو کھڑا کر دیا اور چرواہوں کو کہا کہ اس دنبے کو اپنی اپنی طرف بلاؤ جب تمام چرواہوں نے اس دنبے کو اپنی طرف بلائیا تو وہ دنبہ سیدھا دوڑتا ہوا ایک چرواہی کے پاس بھگ کر آیا جو اس کا حقیقی مالک تھا علی بن سفیان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس چرواہی کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کرو جب اس کو سلطان کے قریب لائیا گیا تو سلطان صلی اللہ علیہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ دنبہ کس کو فروح کیا تھا وہ ڈرڈر کہنے لگا سلطان معظم یہ دنبہ مجھ سے گم ہو گیا تھا میں نے بڑا خوج گانے کی کوشش کی لیکن نہیں ملا میں سمجھا یہ شاید کوئی بھیڑا کھا گئے ہوں گے سلطان صلی اللہ علیہ نے جب تنوار نیام سے نکالی تو وہ چرواہہ فر فر بولنے لگا سلطان معظم میں اس دن جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا اچانک ایک بھیڑے نے میرے ریون پر حملہ کر دیا میں اکیلا تھا اور مجھے خطشہ تھا کہ وہ بھیڑیا میری ساری بکریاں کو کھا جائے گا لیکن اتنے میں ایک آدمی فرشتہ بن کر آیا اور اس نے بھیڑے کو اسی وقت بھگا دیا اور میری ساری بکریاں کو بچا لیا اور میرے پاس اس نوجوان کو انام میں دینے کے لئے کچھ نہیں تھا سو میں نے اس کو ایک دنبہ پکڑ کر دے دیا اور کہا کہ تم مسافر ہو راستے میں اس کو زبا کر کے کھا لینا اور میں نے یہ دنبہ اس نوجوان کو دے دیا سلطان نے کہا کہ تم نے اس نوجوان کو کبھی دیکھا تھا تو اس نے کہا نہیں سلطان معظم وہ شکل سے کسی امیر گھرانے کا لگتا تھا اور ہم نے اس کو کبھی اپنے علاقے میں نہیں دیکھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر تمہیں اس نوجوان کے سامنے حاضر کیا جائے کیا تم اس کو پہچان لوگے تو اس نے کہا جی ہاں سلطان معظم میں پہنی ہی نظر میں اس کو پہچان لوگا علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کہا سلطان معظم اب ہم شہزادے کو واپس کیسے لائیں گے اگر ہم نے اس کو گرفتار کرنے کے لئے سپاہی بھیجے تو جاسوس اس تک پہنچ جائیں گے اور وہ وہاں سے بھاگ جائے گا اور اگر وہ سرحت پار بھاگ گیا تو ہم کبھی بھی اس بڑے بزر کو انصاف نہیں دلا سکتے یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد علی بن سفیان کو کہا کئی ماہ سے رینال بادشاہ مجھ سے ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میں نے اسے معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا اگر یہ خبر اس شہزادے تک پہنچا دوں کہ اگر وہ شہزادہ میرے پاس آ جائے تو میں اس معاہدے پر رضا مند ہو جاؤں گا اور مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ رینال بادشاہ کا بیٹا اس معاہدے کی خاطر ضرور میرے پاس لٹے گا تو علی بن سفیان نے کہا حضور ہم ایسے بادشاہ کے ساتھ کیسے معاہدہ کر سکتے ہیں جو ہماری عزت کا دشمن ہو تو سلطان نے کہا کس نے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ معاہدہ کروں گا یہ صرف اس کو پکڑنے کی ایک چال ہے اب سلطان صلی اللہ علیہ نے اپنی جاسوسو کے ذریعے اس شہزادے تک یہ پیغام بجوا دیا کہ اگر سلطان نے کہا ہے کہ رینال بادشاہ کا بیٹا میرے دربار میں حاضر ہو جائے تو میں اس کے باپ کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤں گا جب یہ خبر اس رینال بادشاہ کے بیٹے نے سنی تو وہ سرحت کے قریب سے واپس سلطان کے دربار کی طرف سفر شروع کر دیا اور چند دنوں کے بعد سلطان کو خبر ملی کہ بادشاہ کا بیٹا دربار کی طرف آ رہا ہے سلطان صلی اللہ علیہ نے اس بوڑے بزرگ اس کی بیٹی اور چرواہے کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جیسے ہی وہ شہزادہ دربار میں داخل ہوا تو اس بوڑے کی بیٹی بوڑے کو اور اس چرواہے کو جس نے اس سے دنبا لیا تھا دیکھ کر بڑا حیرانوں پر اشان ہوا اور چاند لمحوں میں اسے سمجھ آ گئی کہ سلطان صلی اللہ علیہ نے مجھے چالاکی سے اپنے دربار میں بلا لیا اور اسے پتا چل گیا کہ میں نے ہی اس بوڑے بزرگ کی بیٹی کے ساتھ جاتی کی ہے اس کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ نے اس کو گرفتار کرا لیا اور رینارڈ بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے بیٹے نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ جاتی کی اور ہمارے دین میں اس گناہ کی صدا سو کڑے ہیں لہذا جب تک اس کو سو کڑے نہیں مارے جاتے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جب یہ خبر رینارڈ بادشاہ نے سنی تو محل میں تلپنے لگا لیکن وہ جانتا تھا کہ سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی کبھی بھی اس کو صدا دیے بغیر معاف نہیں کرے گا رینارڈ بادشاہ نے سلطان صلی اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میں آپ کو اتنا سونا دوں گا کہ تمہارے محل میں جگہ ختم ہو جائے گی لیکن میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگانا سلطان نے کہا کہ میں ایسے سونے کا کیا کروں گا جو ہماری سلطلات میں موجود معصون بیٹیوں کی عزت کو معفوظ نہ رکھ سکے کہ ایزا سلطان صلی اللہ علیہ نے اگلے دن تمام درباریوں کے سامنے رینارڈ بادشاہ کے بیٹے کو سو کڑے مارے اور اس کا بیٹا ان سو کڑوں کے بعد بہت زخمی ہو گیا اور زخمی حالت کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں اس کو سرحت کے دور پھیکوا دیا اور وہاں سے رینارڈ بادشاہ کے سپاہی اس کو لے کر محل پہنچ گئے بادشاہ نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو غصے سے تلپ نے لگا لیکن وہ سلطان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی اور بہادری سے ایک بادشاہ کے بیٹے کو بھی پکڑا سزا دے دی اور اس بڑے چرواہے کو انصاف دلایا اور اس کے بعد سلطان کی تمام ریایہ کو یقین آ گیا کہ اگرچہ مجرم چھوٹا ہو یا بڑا کبھی بھی سلطان کے غضب سے نہیں بچ سکتا